اسلام علیکم جی میرا باگ کے گارڈنگ چینل پر خوش آمدید آج ہم آپ کو دکھائیں گے ککڑی جس سے آرمینین ککمبر بھی کہتے ہیں اور اس کو پنجابی زبان میں تر بھی کہا جاتا ہے یہ اس کی ہارویسٹنگ کریں گے لیکن وہ اس کی ہارویسٹنگ کی خاص بات یہ ہے کہ میں نے اس کی ہارویسٹنگ کے لیے اپنے ابو جی کے آنے کے انتظار کیا وہ اپنے کہیں اور گھر میں رہتے ہیں اور یہ میری روفٹا ٹاپ پہ گروہ کیا تو میں چاہتی تھی کہ ابو اپنے ہاتھوں سے اس کو ہارویسٹ کریں اور انجوائی کریں ککڑی کے بیچ جو ہیں تقریبا میں نے کوئی سیکنڈ ویک آف مارچ میں لگائے تھے ان کو چوبیس گھنڈے بھگو دیا تھا بھگونے کے بعد فرنکو میں نے ایک حصہ گوبر خواد ایک حصہ مٹی اور کچھ رید ڈال کے تو میں نے یہ جو سائل تیار کی تھی اس میں میں نے لگایا تھا ککڑی کی خاص بات یہ ہے کہ پولینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے تین باسکٹ میں لگائی ہوئی تین میں سے ایک ہی باسکٹ میں بار بار ککڑیاں پروڈیوز ہو رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ میل فلار کے پولنس جو ہیں وہ فی میل فلار سے اوپر گیر رہے ہیں پولینیشن کا پروسس کیسے ہوتا ہے ہنڈ پولینیشن کا وہ کم کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو صرف یہ بتانا مقصدیاں ہے تھا کہ چھت کے اوپر بھی گارڈنگ کی جا سکتی ہے اور ایک بہت اچھی اور ہیلڈی پروڈیوز لی جا سکتی ہے جس سے نہ صرف آپ کو ایک اچھی ہیلڈی اورگینک پروڈیوز کھانے کو ملتی ہے بلکہ خوشی بھی حاصل ہوتی ہے